ہیلو دوستو کہ آپ نے اپنی لائف میں کبھی ایسی مچھلی کو دیکھا ہے جو ایک ہاتھی کی طرح دیکھتی ہے اور کہ ایک ایسی مچھلی جو دنیا کی سب سے بسورت مچھلیوں میں سے ایک ہے اور کہ ایک ایسی مچھلی جو ایک ہیلمیٹ کی طرح دیکھائی دیتی ہے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دنیا کی سب سے یونک اینڈ ریئر فس کی لسٹ تو تب تک اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ض چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو ٹاپ فائب موسٹ یونک اینڈ ریئر فس ان دا ورڈ دوستو دیکھنے میں یہ مچھلی دنیا کی سب سے عجیب وگری مچھلیوں میں سے ایک ہے یہ مچھلی ایک ہیلمیٹ کی طرح دیکھائی دیتی ہے اور یہ ہیلمیٹ جیسے کور سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اسی لیے اس مچھلی کا نام ہیلمیٹ ارچن رکھا گیا ہے اس مچھلی کو سی ارچن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مچھلی کا سائج ایک وال کی طرح ہوتا ہے اس مچھلی کے بارے میں ایک مجدار بات تو یہ ہے کہ یہ مچھلی پانی میں نہیں تیر سکتی یہ مچھلی سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت سلو چلتی جاتی ہے اور زیادہ تر سرپیس سے چپکی رہتی ہے اور سمندر میں رہ کر سمندری بنسپتی اور چھوٹے چھوٹے جیبوں کو کھاتی ہے ان کی سنکھیا لگاتار سمندر میں بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ جیب قریب سو سے دو سو سال تک جندہ رہ سکتا ہے دوستو آپ نے اپنی لائف میں چوکلیٹ کو تو بہت کھایا ہوگا لیکن آپ نے کبھی چوکلیٹ فش کو نہیں دیکھا ہوگا جی ہاں بھائیو یہ فش دیکھنے میں ایک چوکلیٹ کی طرح لگتی ہے اسی لیے اس فش کا نام چوکلیٹ فش رکھا گیا ہے یہ فش وائٹ ریڈ ویلو یلو رنگ کی بھی ہوتی ہے اس فش کو سٹار فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ فش زیادہ تر ایسٹ افریقہ میں پائی جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری لسٹ میں سب سے یونک اور ریئر فش کے بارے میں جس میں نمبر تین پر ہے ایلیفینٹ فش دوستو ایک بات تمہیں یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ شاید ہی آپ میں سے کسی نے ایلیفینٹ فش کو دیکھا ہوگا اس مچھلی کا مو ایک ہاتھی کی طرح ہوتا ہے اور آنکھیں بھی ہاتھی کی طرح ہی ہوتی ہیں اس کا ہاتھی کی طرح سونڈ بھی ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ مچھلی ہاتھی کی پرجاتی سے بلانگ کرتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس مچھلی کو ساؤترن اور آسٹیلیا میں دیکھا جات چکا ہے یہ فش آپ کو سمندر میں قریب دو سو فٹ کی گہرائی میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس مچھلی کی لمبائی لگ بھک پانچ انچ تک ہو سکتی ہے اور یہ فش اتنی زیادہ ریئر ہے کیسے بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہے یہ مچھلی انسانوں کے لیے بلکل بھی ڈینجر نہیں ہے دوستو آپ نے سمندر میں رہنے والی خوبصورت مچھلیوں کو تو بہت دیکھا ہوگا لیکن آپ کو جان کر شاید ایک نہیں ہوگا کہ بلو فش سمندر میں رہنے والی سب سے بسورت مچھلی کہلاتی ہے یہ مچھلی سمندر میں لگ بھک تین ہزار فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے جہاں بارٹر پریسر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب اتنی گہرائی سے اس مچھلی کو باہر نکال جاتا ہے تو یہ مچھلی ایک بوڑی انسان کی شکل کی ہو جاتی ہے اور یہ مچھلی اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اپنے شکار کو تو پل بھر میں نگل جاتی ہے دوستو یہ فش سمندر میں رہنے والی بہت عجیب سی مچھلی ہے یہ مچھلی دیکھنے میں اتنی زیادہ خطرناک لگتی ہے اسے اور بھی زیادہ خطرناک بناتے ہیں اس کے دانت اس کے دانت دیکھنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مچھلی کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ مچھلی کافی چھوٹی ہوتی ہے جس سے ہمیں اس مچھلی سے ڈرنے کی جررت نہیں ہے اگر بات کرے ہم اس مچھلی کی لمبائی کی تو یہ مچھلی لگ وقت ساڑھے پانچ انچ کی ہوتی ہے اب اگر بات کریں ہم اس کے کھانے کی تو یہ مچھلی سمندر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جیبوں کو ہی کھاتی ہے آج کے سمعے میں اس مچھلی کو سمندر میں دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہے تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ مچھلی کتنی زیادہ ریئر ہے تو دوستو یہ تھی وہ دنیا کی موسٹ یونک اینڈ ریئر فس تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سی فس سب سے زیادہ ریئر لگی یا پھر آپ نے کون سی فس کو دیکھا ہے مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے ایک نئی امید ملتی ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے